مرحمن الرحیم گزشتہ دو سے ڈھائی ماہ سے میں چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا مجھے میرے دوست ٹیک کر کر کے کہتے ہیں کہ آپ فسادی ہو آپ ہمیں ایک اسلامی ملک سے لڑوانے کی سازش کر رہے ہو آج پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک باقاعدہ لیٹر ایشو کر کے ایران سے احتجاج کیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ جو چودہ پاکستانی ابھی بلوچستان میں شہید کیے ہیں اس میں ایران کی سازش اور ایران کا ہاتھ ہے اور ایران باقاعدہ ملوث ہے تو میں یہ چیز گزشتہ دو سے ڈھائی ماہ سے عرض کر رہا تھا کہ ایران انڈیا کے پاکستان پر حملے کے بعد مستقل سازش میں ہے انڈین الائنس میں ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی سازش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے آپ کا کلبوشن ایران سے نکلتا ہے آپ کوئی بھی سازش دیکھیں اس کے تانے بانے جا کے آخر کار ایران سے لگ رہے ہیں تو میں پاکستان کی عوام اور بالخصوص پاکستان کی شیعہ عوام سے مخاطب ہوں کہ آپ کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے میں آپ کو بھی توڑنے میں آپ کو بھی نقصان پہنچانے میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ اس سازش کو سمجھئے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستانی شیعہ کا ایران حامی نہیں ہے ایران پاکستانی شیعہ کا خیرخواہ نہیں ہے یہ پاکستانی شیعہ ہیں جو ایران کے پیچھے جا جا کے اپنا یہ جہان بھی اور دوسرا جہان بھی خراب کر رہے ہیں میرے بھائیوں یہاں پاکستان کے اندر ایران آپ کو استعمال کر رہا ہے اور ایران اگر آپ کا خیرخواہ ہوتا تو ہرگز ہرگز اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا مفتی تکی عثمانی جیسے بندے پہ حملہ کروا دیا اس کے رییکشن میں اگر کوئی بھی سنی اٹھ کے کوئی حملہ کر دیتا تو پھر شیعہ سنی فساد ہو جاتے تو گویا کہ ایران چاہتا ہے پاکستان کا شیعہ بھی مرے پاکستان کا سنی بھی مرے خدا رہا اس شازش کو پیچانیے پاکستانی بنیے اور ایران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں مزہ تب آئے گا جب پاکستان کے شیعہ مجلس وحدت مسلمین علامہ ساجد نکوی یہ امین شہیدی یہ تمام حضرات نکلے اور ایران کو پیغام دیں کہ ہاں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر ہم ادھر تم وہ ایران کو پیغام دیں تیری جو بھی حیثیت ہے اپنی جگہ ہوگی ہمارے لیے ہمارا دین قبلہ کعبہ سب سے پہلے پاکستان ہے میں پھر پاکستان کے شیعوں سے کہتا ہوں خدا رہا ایران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کو واضح اور دو ٹوک پیغام دیں کہ ہم تیرے خلاف ہیں تو ہمیں استعمال کر رہا ہے اس دھرتی کے خلاف اور اس دھرتی پہ ہمارے خلاف سازشوں میں تو نے ہمیشہ سے اپنا حصہ ڈالا ہے اور بلکل کلیر کٹ اس کو جواب دیں کہ آج سے کوئی بھی شیعہ ایران کا حامی نہیں ہے تینکیو